اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے خالی جگہیں مکمل کیجئے یعنی جو خالی جگہ ہے انہیں ہمیں مکمل کرنا ہے یعنی پور کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھو بچوں نمبر ایک کے اوپر پہلے ہی خالی جگہ میں پہلا الفاظ غائب ہے یعنی جو الفاظ بنیں گا اس کا پہلا حرف غائب ہے تو یہاں پہ کونسا الفاظ آئے گا نون اور وعبا پہلے سے لکھے ہوئے ہیں تو ہم پہلے اس کا پورا الفاظ بول لیں گے دیکھو تو یہاں پہ بنے گا عینہ بن کیا بنے گا پہلی فلینڈا بلینگز میں کونسا الفاظ آئے گا عینہ بن تو عینہ بن میں کونسا حرف غائب ہے نون اور باتوں پہلے سے لکھے ہیں تو کونسا حرف غائب ہوگا عین اور اس کے نیچے ہم زل لگا دے گا عی نون کو زبر کے ساتھ ن اور با کو دو پیش کی تنوین کے ساتھ بن تو کیا بن گیا عینہ بن تو یہاں پہ ہم ملا کر بھی عینہ بن کو لکھ دیں گے آیا سمجھ میں تو یہاں پہ عینہ بن ہم نے مکمل کر دیا سیکنڈ نمبر دیکھو دوسرا نمبر عین یا علیف پھر غائب حرف کے لئے جگہ خالی ہے اور تا تو یہاں پہ کونسا الفاظ آئے گا کہ ہمیں پتا چلے کہ کونسا حرف غائب ہے تو یہاں پہ الفاظ بنے گا عیادتن کیا بنے گا بچھو عیادتن تو دیکھو عیا پھر خالی جگہ اور تن تو کونسا حرف غائب ہوگا دال عین کے جزیر یا کو علیف کے ساتھ یا دال کو زبر کے ساتھ دا اور تا کو دو پیش کی تن ان کے ساتھ تن تو یہاں پہ الفاظ مکمل ہو گیا عیادتن یہاں پہ ہم ملا کر بھی عیادتن کو لکھ دیں گے آیا سمجھ میں اب تیسرا نمبر دیکھو عین سوات فیدو غائب حرف کے لئے جگہ خالی ہے اور رو تو یہاں پہ جو الفاظ بنے گا وہ بنے گا اس فورن کیا بنے گا بچھو اس فورن تو یہاں پہ دو غائب حرف ہے ایک تو فا اور ایک واو تو یہاں پہ پہ پہلی خالی جگہ میں آئے گا فا اور دوسری خالی جگہ میں واو تو یہاں پہ مکمل ہو گیا عائم کو پیش کے ساتھ او اس کو سوات کے ساتھ ملانا ہے اس فا کے اوپر پیش آئے گا اور واو کے اوپر جزم اس کو واو کے ساتھ ملائے گی تو فو اور رو کو دو پیش کی تنن کے ساتھ رن الفاظ بن گیا اس فورن تو یہاں پہ ہم ملا کر بھی اس فورن لکھ دیں گے آ رہا ہے سمجھ میں اب دیکھو نمبر چار شین فیل غائب حرف کے لئے جگہ خالی ہے اور عائن تو یہاں پہ کونسا الفاظ بنے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا تو ہم پہلے الفاظ بول دیں گے شمعن کیا بنے گا شمعن تو کونسا غائب حرف ہے میم شین کے اوپر زبر میم کے اوپر جزم شین کو میم کے ساتھ شم اور عائن کو دو پیش کی تنن کے ساتھ عن الفاظ بنے گا شمعن یہاں پہ ہم ملا کر بھی لکھ دیں گے پانچویں نمبر پہ دیکھو بچو سا پھر غائب حرف کے لئے جگہ خالی ہے لام اور با تو یہاں پہ کونسا الفاظ بنے گا تو ہم پہلے سے بتا دیں گے سا لبن کیا بنے گا سا لبن تو کونسا حرف غائب ہے عائن تو ہمیں عائن یہاں پہ لکھنا ہے سا کے اوپر زبر عائن کو جزم کے ساتھ بنے گا سا لام کو زبر کے ساتھ ل با کو دو پیش کی تنن کے ساتھ بن لبن الفاظ بنے گا سا لبن آرے سمجھ میں نمبر چھے دیکھو عائن لام جیم پھر غائب حرف کے لئے جگہ خالی اور میم یہاں پہ کونسا الفاظ بنے گا علجومون کیا بنے گا بچھو علجومون تو علجومون میں کونسا غائب حرف ہے عائن لام جیم تو پہلے سے لکھے ہوئے جیم کے بعد کونسا غائب حرف ہے واو تو ہمیں خالی جگہ میں کیا لکھنا ہے واو اور اس کے اوپر جزم لگا دیں گے تو عائن کے اوپر پیش ہے علام کے اوپر جزم علجیم کے اوپر پیش اس کو واو کے ساتھ ملائے گے تو جو اور میم کو دو پیش کی تنن ان کے ساتھ مل الفاظ بن گیا علجومون کیا بن گیا بچھو علجومون یہاں پہ ملا کر بھی ہم لکھ دیں گے عائن لام جیم واؤ اور میم عائن کو لام کے ساتھ جیم کو واو کے ساتھ علجو اور میم کو دو پیش کی تنن ان کے ساتھ مل الفاظ بن گیا علجومون اب نمبر ساتھ دیکھو عائن پھر گائب حرف کے لئے جگہ خالی ہے اور نون کیا ہے عائن گائب حرف کے لئے جگہ خالی اور نون تو یہاں پہ کونسا الفاظ بنے گا تو الفاظ بنے گا آئینن ہمیں پہلے سے بتانا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم الفاظ نہیں بتائیں گے تو کونسا غائب حرف آئے گا وہ پتا نہیں چلے گا اس لئے میں پہلے سے الفاظ کو بول رہا ہوں تو کیا ہے آئینن کیا ہے تو اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ دیکھو آئین بھی ہے اور نون بھی ہے الفاظ کیا ہے آئینن تو آئین ہے نون ہے تو کونسا غائب حرف ہے یا تو ہمیں یہاں پہ یا لکھنا ہے اور اس کے اوپر جزم آئین کے اوپر زبط آئین اور نن کو دو پیش کی دنگل کے ساتھ نن الفاظ بن گیا آئینن یہاں پہ ہم آئینن کو ملا کر بھی لکھ دیں گے آیا سمجھ میں آٹھ میں نمبر پہ دیکھو پہلے تو غائب حرف کے لئے جگہ کھالی ہے اور شین اور قوف تو یہاں پہ جو الفاظ بنے گا وہ بنے گا عشقن کیا بنے گا عشقن تو کونسا غائب حرف ہے آئینن شروع میں اور اس کے نیچے ہمیں زے لگانا ہے شین کے اوپر جزم قوف کو دو پیش کی تنگل کے ساتھ الفاظ بن گیا عشقن کیا بن گیا بچوں عشقن تو یہاں پہ ہم ملا کر بھی لکھ دیں گے نمبر نائن دیکھو آئینن ہے عدیف ہے پھر غائب حرف کے لئے جگہ خالی ہے اور تا تو یہاں پہ الفاظ کیا بن گیا آہدتن کیا بنے گا آہدتن تو کونسا غائب حرف ہے ڈال آئینن کو زبر کے ساتھ آئینن علیف آہ دال کو زبر کے ساتھ آہدتن تا کو دو پیش کی تنگل کے ساتھ تن الفاظ بن گیا آہدتن تو یہاں پہ ہم ملا کر بھی لکھ دیں گے آخری حرف ہے الفاظ ہے نمبر دس کے اوپر آئینن غائب حرف کے لئے جگہ خالی اور لام الفاظ بن گا یہاں پہ عدلن تو کونسا غائب حرف دال تو ہم دال لکھیں گے جزمہ کے ساتھ آئینن کے اوپر زبر لگائیں گے آئینن کو دال کے ساتھ عدل لام کو دو پیش کی تنگل کے ساتھ لن الفاظ بن گیا عدلن یہاں پہ ہم ملا کر بھی لکھ دیں گے تو یہاں پہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے اس کو بلکل اچھی طریقے سے بچے اسی طرح لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ